حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک ہم اپنا ایمان اور اسلام چھپا کے رکھیں گے آپ مجھے اجازت فرما دیتا کہ ہم ساری دنیا کو بتائیں کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام اللہ رب العزت نے اس کو کیا مقام دے رکھا ہے اور وہ کتنا سچا ہے آپ کا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ لوگ تم پر بڑے ستم دھائیں گے یہ بڑے ظالم لوگ ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں سارے ظلم سارے ستم ہمیں منظور ہیں آپ اجازت دے دیں تاکہ ہم اسلام کا پیغام ساری دنیا تک پنچائیں آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں اعلان فرمانے لگے لوگو آؤ اسلام کی طرف لوگو آؤ اسلام کو قبول کرو کفار میں سنتے ہی حملہ کر دیا ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور بہت ظلم و ستم دھائے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ کے خاندان کے افراد آتے ہیں اور آپ اور آپ کو اٹھاتے ہیں جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم میرا حال چھوڑو مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنتے ہی سارے خاندان والے چلے جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان سے ان کا پوچھ رہے ہیں اور ان کو ان کا پڑا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ساری کفیت سارے معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے خاندان والے چلے گے تو آپ کی ماں آئی اور آ کر آپ کو اپنے گھر میں لے جاتی ہیں جا کر پانی پلاتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے پانی نہیں پینا کھانا پیش کرتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا وجہ ہے نہ کھانا کھا رہے ہو نہ پانی پی رہے ہو وجہ تو بتاؤ کہا جب تک مجھے میرے آقا کا حال معلوم نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا آپ کی والدہ نے بہت مرتبہ کہا لیکن آپ نے یہی آگے سے فرمایا کہ مجھے جب تک حضور کا علم نہ ہو جائے میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا آپ کی والدہ جناب ام جمیل کو بلا کے لے کے آتی ہیں ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بریافت کرتے ہیں کہ اے ام جمیل بتائیں میرے آقا کا کیا حال ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور بلکہ ٹھیک ہیں کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہو رہی والدہ کہنے لگی بیٹا کچھ کھا پی لو کہا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے آقا قریم علیہ السلام کا حال دریافت نہ ہو جائے آپ کی والدہ اور ام جمیل حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار کی بارگاہ میں جناب ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر حضور علیہ السلام کو جب پتا چلتا ہے کہ میرا غلام آیا ہے آقا قریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ کس چیز کی حاجت ہے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو کلمہ کی سعادت سے بہر ابر فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ قربانی تا قیامت یاد رکھی جائے گی کہ آپ وہ شخصیت تھے جنہوں نے دین اسلام کی دعوت دی افران نے ظلم و ستم دھائے لیکن حضور علیہ السلام اور اسلام کی محبت ہمیشہ جنہوں پر غالب رہی اللہ تعالیат